موسیقی موسیقی الحمد خدا داد ویرد کیجئے عشق تیتا سو جگدہ مولمیاں خالد نے کائنات کی بنیاد محبت کے مقدس جذبے پر رکھی ہے یہ وہ جذبہ ہے جس کو قدرت نے آدم کی شکل میں پیدا کیا اور پھر محبت کا راستہ روکنے شیطان کو لیکن شیطان محبت کا راستہ نہ روک سکا اور نور کی یہ بوند ازل سے محبت کا روک دھار کر زمین کے حسن کو دوبالا کر رہی ہے جھرنوں آپشاروں ساون کی رمجم سردیوں کی دھوپ اور گرمیوں کی چھاؤں میں اسی کے گیت سرسراتے ہیں کبھی یہ سسی پننو بن کر سہرا کی خاک چھانتی ہے اور کبھی سونی محیوال بن کر دریا کی گہرائی ناپتی ہے کبھی شیرین فرہاد کا روک دھار کر پتھروں کو موم بناتی ہے کبھی سیف الملوک بنتی ہے کبھی یوسف خان اور شہربانوں کبھی ہانی اور شاہ مرید اور کبھی ہیر رانجھا بن کر بیلے اور کھیت کھلیانوں میں پھول مہکاتی ہے شیطان اپنی ساری کوششوں کے باوجود اسے ختم نہ کر سکا اس کی سازشوں سے محبت کا جسم تو مر گیا مگر روح اب بھی زندہ ہے ہیر رانجھا نور کی اسی بوند کی کہانی ہے جس نے آسمان سے اتر کر زمین کو منور کیا ہے ہیر رانجھا کے جسم کو موت آگئی مگر ان کی روح آج بھی محبت کا روک دھار کر دنیا میں موجود ہے یہ کل بھی زندہ تھی آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ رہے گی موسیقی آج بھی زندہ تو پیکر نہ کر میں تجھ کو چھڑ کے جانے والا نہیں موسیقی اب با سی جانا بھی نا میں بلکل کلہ ہو جاؤں گا بلکل کلہ پانچ پیروں کی نیاز کی تیاری تو میں کری لوں گی اور تو آتے ہوئے جو اس کو ہزاروں سال جینے کی دعا دی آئی تھی وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بختاں اگر رب نے تیری دعا نیڑیا ہو کر سن لی تو 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 میں دعا سے ممو کر جاؤں گی نیپینو جا جلدی جا فاتا شپ انترا تھی ہم میری ساری سیندیوں کو بلا کے لاؤں کہنا جلدی یاو باب میں پلنگ دیکھنے جانا ہے جا جا چھتی جا خیر کا پلنگ پیس ہاڈی پلنگ ہو دا او دی مرضی جتھے مرضی ڈائے ہوئے ہوئے رببا اس حویلی میں رہنے والا کوئی عکل کی غلط سمجھتا ہی نہیں یہ باتیں تو یہ نہ کیا کر جا جا کے پنگ منڈلی میں کر میرے چڑی کے بغوٹ جائسے مسوم پترگر سے آلکھ رہا ہے آئے آئے سے دنیا داری نہیں آتی نہیں آتی سے دنیا داری کہیں بعد اس کو کہہ رہا نہ پا لیں اللہ وئی اللہ وئی تیرو تیرو راب راکھا موسیقی 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 تیدھو بترہے موسیقی بات تو ہاں نملی آدھا اور ملوانے قدیب آنف نہیں آتے لوگ تو یہی کہتے ہیں اور لوگ کی غلط کہتے ہیں جب کسی موجو کا لادرہ دیدو اداس کو جائے تو تسلیروں کے لیے آتے ہیں اے پتر جینا مردہ اللہ کے ہاتھ میں پر ہمتنے والے کے ساتھ کوئی نہیں مرتا پتر تیری بنجری کہا ہے تیری بنجری میں سارے پھرنڈے کو دیوانہ کر دیا ہے آج مجھے بھی اپنی بنجری کی باز سنا دے سناتا ہوں اببہ پھر تو مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا میں سن چھوڑری تو نے کچھ سنا کیا تی دو بنجری بجا رہے سوڑا میں ہمیں کانو بج رہے ہیں تیرے مجھے بھی سونے دے میں نے سوڑی منڈی جانا ہے بڑے کام کرنے ہیں ایدر مو کارنا گال سوڑی بتا تم نے سوڑی کوئی کام نہیں کرنا بس اکو کام کرنا ہے وہ کون سے کام ہے کازی کو بلا کے جداد کا فنڈ کراؤ اببہ جی چلے گئے ان ہر پراہ کا حصہ اس کے پاس ہونا چاہیے اچھا تو ٹھیک ہے کل شام کو میں پتواری کو بلا کے کازی کے سامنے جداد کا نتارہ کرا دیتا ہوں چھے ٹھیک ہے پھر میں بھی کہوں گی کہ یہ زمین میری ہے تو فکر نہ کر تھوڑے دنوں کی بات ہے پھر ہم اس پنڈ کے مالک ہوں گے ہم اس پنڈ کے مالک نہیں ہوں گے ہم نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا میں ہوں گی اس پنڈ کی مالک میں ہوں گی اس پنڈ کی مالک میں ہوں گی اس پنڈ کی مالک ہم ہم اب وہاں چدرانی ہے ہم اب تو سو جاؤں نا سو جاؤں ہم ایک گل میری پنڈ باند لو پہلے دھیری بات مٹی میں تو نہیں بھینکی پلے ہی باند کے رکھی ہے میں نے پتہ ہے پر اس گل پر سویرے سے ہمارا شروع کر دو ٹھیک ہے تم بات کر رہے ہیں اب آجے تو اب رہے نہیں تم سارے بھائی مل کر جلدی سے اس کی جایداد کا بٹوارہ کر لو تو ٹھیک کہتی ہے میں کلی پٹواری سے مل کے بات کرتا ہوں ہم پٹواری سے ملو پھر کازی سے ملو اب آجی نے جو کو چھوڑا ہے اس کی وند جتنی جلدی ہو جائے وہ ہی بیتر ہے کل جداد کا فیصلہ ہو جائے تو چنگا ہے رہ گی گلتی دوگی وہ ہمارے ساتھ رہ لے گا جب تک اس کا ویاں نہیں ہوتا وہ ہماری زیمہ داری ہے روٹی ٹکر اسے دے دیں گے بس تسی کل جداد کا نتارہ کر لو ٹھیک ہے میں کل پا کرموں اور شیدو سے بات کروں گا ہائے ہائے ان دونوں سے پہلے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے پہلے پٹواری تھے کازی کو تو ہوتھمے کر لو اے تو ان کی فکر نہ کر وہ دونوں ہماری مٹھی میں ہیں پہلے ہم تینوں بھائی بھرکے ساتوں بھائی سے جوڑ کے مشورہ کر لیں پھر جداد کا نتارہ بھی ہو جائے گا موسیقی 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 کازی صاحب کو پکا کر دینا تھا شام کو کہیں ادھر ادھر نہ نکل جائیں نہیں جاتے پچاید کے سارے پنچوں کو منہ کہہ دیا کشام کو پچاید کا کٹ ہے جو دیوووے آگے دیوووی جاں اس کو جا کے کو روٹی ٹو کر دی اللہ ناہی پائی جی مجھے پوکھ نہیں ہے میں نہیں کھاؤں گا جا رہا ہے دیووو غالچن جی پائی جی شام کو پچیت کا کٹھ ہے اور تُو نے ضرور آنا ہے پائی جی میں وہاں جا کے کیا کروں گا جہداد کی تقسیم ہو نہیں سب کو اپنا اپنا حصہ مل جائے گا تو اببہ جی کی روح بہت خوش ہوگی اور نہیں پائی جی مجھے کچھ نہیں چاہیے سب کچھ آپ لوگ ہی رکھ لیں کیسے باتیں کر رہے ہیں اللہ رسول نے جو حکم دیا ہے تو اس پر تو عمل کرنا ہی پڑے گا بھائی جی مجھے بس میرے اببہ جی کا کمرہ دے دیں باقی آپ لوگ رکھ لیں اور بہتی تو اببہ جی کے جانے کا دکھ ہمیں بھی ہے اور دنیا کے کام تو کرنے ہیں نا بھگ تو آج شام کو پنچائت میں ضرور آجیں ہاں ہاں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے پنچائت میں تنہیں ضرور آنے ہیں شام کو جی ٹھیک ہے تیتو تیرے پراہاتے پر جانے ہیں بہت لائے ہیں اور تُو اس طرح آج کرتا رہا تو وہ سب خوش خواہ بھی جائیں گے تُو موجود چٹ کا پتر ہے مرد بن کے زندگی کی جنگ لڑ خون کام کا واہ تکھا اور میں تو دنیا سے چلا گیا ہوں پر تُو نے ابھی خیاتی کا لمبا سفر تیہ کرنا ہے اور یہ سفر حوصلے سے کارتی دو ہوا 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 موسیقی موسیقی اے پابی ملکی ہے اے پایا ہیر پتر ہے اے آگے بیخ دس کی گل اے پایا میں مجانی چاک لے کے آیا ہوں کتھے چاک چاچا ہیر پتر ہے اے اے در بیخ وے کے دو کون سا چاک لے ہو مجھے تو کتھے نظر نہیں آرہا ہمار گیا ہے اوہ ستا ہی چاچا ہمار گیا ہے اوہ کھوٹیا اوہ تجھے کس نے سویرے سیر پانگ پین لئی کس پاگل کے پتر نے کہا تھا وہ کہ دو تیرے چھڑوں کا نشہ اتر جائے نا تو بلالے نا اندر سے ہمار گیا ہے اوہ میری ماں اسے اپنی پانگ کوٹنے کے لئے ہم اپنا چاہ خود ہی ٹونڈ لیں گے اوہ سن لیا ہے چونا تونے میری ٹکے کی حضت نہیں رہنے تھی چل دے میں تجھے وہاں پر جا کر کھوٹا چل دے دے میں چل کے تری خبر لیتا ہوں 儿 ہمارے Robinson خبر 闯د sure موسیقی باکشو باز آجایں ہرکتوں سے اپنا کام کرتے ہیں اکھبی ڈکے نالگا سیتھی بی بی جی میں تو پانی ماڑے گڑے رکھ رہا ہوں میں چنگی طرح جانتی ہوں تمہیں جیسے بندوں کو تمہارے ہتھ کئی اور چل رہے تھے اور اکھ کئی اور چل کم کر اپنا موتے آن اور تو کیا یہاں بیٹھی موتی پرو رہی ہے نہیں بی بی جی میں تو چودری سیدھے کے لیے دانے بنانے جا رہی ہوں چودری سیدھا کہتا ہے میں نے گڑھ والے دانے کھانے ہیں تو یہاں کھڑی کیا کر رہی ہے چل جا جا کے دانے بنا ہائے وے میرے اپراوہ تو دانگ جنہ ہو گیا پر بچوں والی آتے نہ چھتے سہدے بے سہدے سہدے تو ابھی تک سو رہے سہدے اٹھ سہدے سہدے اٹھ جا سہدے ہاں ہاں مرگی بے تیرا بیڑا کر جائے بار چنگی پلی گرمی ہے اور تو یہاں رضا ہی لے کر سو رہے پہن سہت یہ مجھے بڑی تھند لگ رہی ہے تیری کنی بے وکوکنیوں کی وجہ سے تین وار تیرا بیا خوندے اندے رہ گیا چل اٹھ جا اٹھ کے روٹی کھا میں نے نہیں روٹی کھانے چل اٹھ میرے سونے ویر منگتی کو پی جا دانے پناہنے کے لیے دانے پناہ کے لائے گی نا میں گھڑ کے ساتھ دانے کھاؤں گا وی مکھن کھایا کر دودھ پیا کر کل نیت پرسو تیرا ویا ہو جانے چنگی پلی شکل ہے چھڑ دین بے وکوفیاں چل اٹھ شابش چل کے روٹی کھا مینے نا اٹھ جا شابش اٹھ جا اج جو میرات ہے میں نے سائی بابے کے مزار پر چراغ جلانے بھی جانے چل میرا سونہ ویر توٹ چل کے روٹی کھا میرے ساتھ شابش اٹھ جا سہتی ہے تو گیتی ہے نا پھر میں روٹی کھا لیتا ہوں مرنہ نا گردانے کھانے کو میرا بڑا ہی دل کر رہا ہے اچھا ٹھیک ہے دانے بھی کھا لیں پہلے تو چل روٹی کھا میرے ساتھ ہاں چل گردانے کھلا گی نا پھر ضرور کھلا مانگی چل اٹھ خیل جانے خوشا پانے لے چل جلدی کر موسیقی 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 یار تیدو تجھے پچائت میں جانا چاہیے ورنہ کازی کوئی پٹھا سیدھا فیصلہ کر دے گا کیوں وہی بیلی ہو موسیقی وہ پریشان کیوں جائے وہ پریشان کیوں جائے وہ پریشان کیوں جائے تو لو بھائی پراہو میں آج جو فیصلہ کرنے جا رہا ہوں یہ ازلوں سے ہوتا ہے ہے کہ باپ کے بعد اس کی جائداد اس کے پتروں میں تقسیم ہوتی رہی ہے آج میں اللہ سونے کا یہ حکم پورا کرنے جا رہا ہوں اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور دنیا درواز بھی پٹواری جی نے چودری موجو کی زمینوں کی ونڈ پا کے پنچیت میں دے دی ہے ہم نے پوری سوچ وچار کر کے اور ایمانداری کے ساتھ چودری موجو کی زمین اس کے پتروں میں تقسیم کی ہے نہ کسی کا حکم آ رہے نہ کسی کی میت کی ہے کل پٹواری جی خود جا کے چودری موجو کے ہر پتر کو اس کی زمین کی نشان دے ہی کرا دیں گے وہ کلچے پاک کی جو میرات آئی ہے جیڑا پیچھے ملکے دیکھے اس کی شامت آئی ہے وہ کلچے پاک کی جو میرات آئی ہے جیڑا پیچھے ملکے دیکھے اس کی شامت آئی ہے کوکلا چپاکی جو میرات آئی ہے جیرا پیچھے ملکے دیکھے اس کی شامت آئی ہے کوکلا چپاکی جو میرات آئی ہے جیرا پیچھے ملکے دیکھے اس کی شامت آئی ہے کوکلا چپاکی جو میرات آئی ہے جیرا موسیقا بس کر بس کر اب یہ میرے پاس آگئی ہے اور جو ماں کی پناہ میں آجائے اسے کوئی خطرہ کچھ نہیں کہہ سکتا ماں میں نے اسی اور مارنا تھا پینو چل جا جا کے ملکو سے کہہ کے مزار پر چراغ جلائے موسیقا 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 موسیقی 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 ماف کرنا جی کس بات کی معافت کولو نے جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گئے کی بطلق یہ پھول تو لائے تھا مزار پر چڑھانے کیلئے لیکن دروازے پر ہی کلیا اب یہ اتفاق ہے کہ دروازے پر آپ کے پاہنچے تیرہ عشق دے سالے سڑ گیا تیری نظر دمارے مر گیا نا نا دے کچے تیر جل آگے نا نا دے کچے تیر جل آگے عشق خونی عشق خونی جدو اپنی کمان تان دا پیر نائی اپنے پیر آئے نوں پہچان دا نا دے کچے تیر جل آگے نا نا دے کچے تیر جل آگے پیرا تے پیغمبر آدھا کردہ لیہاز نہیں اٹی بل پاوے یوسف جے سلطان دے نینہ دے کچے دیر جلائے کچے دیر جلائے کے نینہ دے سان لزت بکشے زخمان دی ربا تیر انداز دی خیر ہو بے سان لزت بکشے زخمان دی رکھ دائے سان لزت بکشے زخمان دی سان لزت بکشے زخمان دی جلائے دی جلائے موسیقی موسیقی اس بار جو ہم نے تجارت کا مال لیا تھا وہ تو دگیا سارا تیرا مالو تاہی بڑا ستھرا ہے ہاں ہتھو ہتھ بک جاتا ہے موسیقی موسیقی میری بات ستھرا تو تو رنگپور کا رانے والا ہے یہ مزار پہ مٹیار کون تھی بڑی تکھی تلوار ہے مراد بلوچ تلوار کی دھار اور اس کے بار سے تو یہ بلوچ واقع پہ یہ شے مٹے آرپاں چودری اججو کھڑے کی تھی اور سیدے کی پہن سیتھی موسیقی 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 الحمد خدا دار ورد کیجئے عشق تیتا سو جگڑا مولمیاں پہلا پھر رہنے عشق تیتا عشق تیتا سو جگڑا مولمیاں کس پاس نکل نکالی ہے عشق سوئی جو دکھنا زاہر کرے جو کچھ سرت بڑے کا جانیے در موت نا مولنا آشکن نا کچھ اپنا شوک تشان نیاں بارس سب دنیاں دگے باز ہے جی موسیقی 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 موسیقی